دوستو سائنس اور ٹیکنالوجی کی میراج اور انسانی ترقی کے باعث دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آج بھی کئی قبائل شہروں اور آبادیوں سے الگ تھلگ آباد ہیں اور ان کا جدید دنیا سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے ایسا ہی ایک قبیلہ بھارت میں جزائر اینڈیمان اور نکوبار کے ساتھ سینٹینل آئیلنڈ میں موجود ہے مورخین کے مطابق سولہ ہزار سال قبل یہ لوگ افریقہ سے یہاں آئے اور اب تک قرانٹینہ یعنی آئیسولیشن کی زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ بعض مورخ اسے ساٹھ ہزار سال قدیم قبیلہ بھی قرار دیتے ہیں اس قبیلے کا ذکر مشہور سیاہ مارکو پولو نے بھی کیا ہے جزیرے کا رقبہ ساٹھ مربع کلومیٹر اور آبادی بمشکل دو تین سو افراد پر مشتمل ہے کئی بار حکومتوں تنظیموں سیاہوں اور عوام کی جانب سے قبیلے کے لوگوں سے رابطے اور معلومات کی کوششیں کی گئیں مگر ہر بار ہی تیروں اور نیزوں سے جواب ملا کیونکہ وہ لوگ انسانوں سے خائف ہیں اور دنیا سے قطعا کوئی رابطہ نہیں چاہتے آزادی سے قبل کمپنی سرکار نے جزیرے میں مداخلت کی اور یہاں سے چار بچے اور دو مرد بھی اٹھا لائی جبکہ باقی لوگ جھوپڑیاں چھوڑ کر جنگل میں چھک گئے دو دن میں دونوں مرد مر گئے تو بچوں کو واپس وہیں چھوڑ دیا گیا ایسا کیوں ہوا اور آخر یہ لوگ جدید دنیا سے ملنا کیوں نہیں چاہتے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو ہم ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بہرہ ہند میں خلیج بنگال سے نیچے انڈیمان اور نکوبار جزائر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے شمالی سینٹینل جزیرہ کہا جاتا ہے اس جزیرے میں ایک ایسا قبیلہ رہتا ہے جو کہ آج کے دن تک باقی دنیا سے بے خبر ہے یہ جزیرہ بھارت کا حصہ ہے اور آزادی سے قبل برطانوی راج اور کمپنی راج کے دنوں میں اس جزیرے کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی بڑی کوشش کی گئی انگریزوں نے یہاں سے چار بچے اور دو بڑی عمر کے افراد کو اخواہ کر لیا تھا بڑی عمر والے دو دن میں ہی مر گئے تو انگریزوں نے جلدی سے بچوں کو واپس ان کے جزیرے پر چھوڑ دیا سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس جزیرے کے باسی کیونکہ ہزاروں سال سے باقی دنیا سے الگ تھلگ رہ رہے ہیں اس لیے ان کے جسم میں دیگر انسانوں کی بیماریوں کی مدافعت موجود ہی نہیں ہے وہ تو زکام سے بھی مر سکتے ہیں اور اسی لیے اس قبیلے میں میل جول کی کوششوں پر نوے کی دہائی میں ہندوستان نے پابندی لگا دی ویسے اس جزیرے کے لوگ عموماً باہر سے آنے والوں کا استقبال تیروں اور نیزوں سے کرتے ہیں یہ لوگ شکار اور جنگلی پھلوں پر گزارا کرتے ہیں مچھلی کے شکار کے لیے ان کے پاس کشتیاں بھی ہیں یہ سیاہ فام لوگ ہیں اور ایک اندازے کے مطابق کم و بیش ساٹھ ہزار سال قبل اس جزیرے میں آباد ہوئے ان کا تعلق افریقہ سے بتایا جاتا ہے اور سائنس دانوں کے مطابق یہ ان پہلے انسانی گروہ سے متعلق ہیں جو کہ افریقہ سے باہر نکلا خیر یہ سب تو قیاس آرائیاں ہی ہیں دنیا تو یہ بھی نہیں جانتی کہ اس جزیرے کے باسیوں کی کل تعداد اگزیکلی کتنی ہے دنیا میں کوئی بھی انسان ان کی زبان نہیں بول سکتا نہ ہی ہمیں پتا ہے کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں اس ننگ دھڑنگ قبیلے کے لوگ عموماً اپنے جسم پر انسانی جبرے کی ہڈیاں باندھ کر رکھتے ہیں اور جسم پر خنجر ایک رسی سے بندھا ہوتا ہے دنیا تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ان لوگوں کا مذہب کیا ہے بس ان لوگوں کو یا تو باہر سے آنے والوں پر تیر چلاتے دیکھا گیا ہے یا پھر ساحل پر ناچتے یا مچھلیوں کا تیر اور بھالے سے شکار کرتے آج سے کچھ سال قبل ایک عیسائی مشنری کو یہ خیال آیا کہ اس قبیلے تک بھی یسو کا پیغام پہنچایا جائے اور وہ ایک مشکل اور دشوار گزار راستے سے گزر کر اور بھارتی حکومت کی نظروں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر اس جزیرے پر پہنچ گیا اس پر قبائلیوں نے حملہ کر کے اس کو مار ڈالا اور اس کی ناش کو گسیٹتے ہوئے دیکھے گئے اس سے قبل اگر انسان بڑی جمعیت سے اس جزیرے میں گھسے ہی تو اس قبیلے کے لوگ اپنے جھوپڑے چھوڑ کر جنگل میں اندر کہیں چھپ جاتے ہیں اسی طرح باقی دنیا نے ان جھوپڑوں اور ان کے مکینوں کی معاشرت اور ان کے رہن سہن کے بارے میں جند اندازے قائم کیے ہیں ان کی بنائی ہوئی ٹوکنیاں اور نیزے وغیرہ اسی طرح دنیا کی نظروں میں آئے ہیں مگر ہم اس چھوٹے سے قبیلے کی بات کیوں کر رہے ہیں دراصل اس قبیلے کے بارے میں غور کرنے سے انسانی تہذیب اور انسانی نفسیات کے بہت سے رخ آیا ہوتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ انسانوں کا ایک قبیلہ ایک دور افتادہ جزیرے میں نیم برہنہ رہتا ہے جنگلوں سے پھل پتے توڑ کر کھا لیتا ہے تھوڑا بہت شکار کر لیتا ہے اور جھوپڑوں میں ہزاروں سال سے پڑا ہے یہ کیسا جزیرہ ہے کہ جہاں پر تجارت بھی نہیں زراد بھی نہیں یہاں کے باسیوں کو بیرونی دنیا کی زبان نہیں آتی مگر باہر سے آنے والوں کو تیروں سے ہلاک کر کے وہ یہ پیغام دے چکے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چھوٹے سے جزیرے کے باشندوں کو باہر والوں سے کچھ نہیں چاہیے مگر باہر والوں کو اس جزیرے میں گھسنے کی خواہش ہے جن کے پاس کچھ نہیں بلکہ تندھاپنے کے کپڑے تک نہیں ان کو جدید دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے اور جن کے پاس سب کچھ ہے وہ اس جزیرے کو فتح کرنے کے خواہش مند ہیں اور فتح نہیں بھی کرنا تو بھی ان کو جاننے کا تجسس ہے مگر اس جزیرے کے لوگوں کو نہ دنیا فتح کرنی ہے نہ اس کے بارے میں کچھ جاننے کی تمنہ ہے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ یہ جانتے بھی نہیں کہ دنیا ان کو بھارت کا حصہ مانتی ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دنیا انہیں سنتھالی کہتی ہے پھر یہ خیال بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کو کسی نفسیاتی معالج کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ڈاکٹرز کے مطابق وہ لوگ ہزاروں برس سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ہماری آبادیوں میں نہیں رہ سکتے ان کا اپنا طرز حیات اور بہت محدود قوت مدافعت ہے تاہم انہوں نے بلا وجہ کسی شخص یا کسی آبادی کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا وہ صرف اپنا دفاع کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انیس سو نوے کی دہائی میں وہاں جا کر قبیلے سے رابطوں پر پابندی لگا دی گئی پھر بھی دور ساحل سے سیاہ دوستانہ رابطوں کی کوشش کرتے رہتے ہیں اکثر وہاں جا کر پھل اور تہائف پھینکاتے ہیں جنہیں وہ لوگ جنگل سے نکل کر اٹھاتے ناچتے اور ننگ دھڑنگ بھاگتے دیکھے جاتے ہیں ان لوگوں کی زبان رسومات لباس اور مذہب کا کچھ علم نہیں ہو سکا صرف ایک بار بیس سال پہلے مدھو مالا خاتون نے حیرت انگیز طور پر اس جزیرے کے کچھ لوگوں سے کامیاب دوستانہ رابطہ کیا اور کافی دیر جنگل میں رہی اور بہت سا سامان بھی انہیں دیا گیا تاہم بعد ازاں وہ لوگ ایسے رابطوں پر آمادہ نہ ہوئے حتیٰ کہ نیشنل جیوورافک جیسے چینل بھی اس جنگل کے اندر جانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہمارے نزدیک وہ جنگلی پسماندہ اور وحشیانہ زندگی گزار رہے ہیں مگر وہ اپنی زندگی سے خوش ہیں وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں وہ آج بھی پتھروں اور غاروں کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں جنہیں جدید سہولیات کی باہر کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی وہ جاننا چاہتے ہیں صرف یہی نہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے جزیرے کے قریب بھی پھٹکے اگرچہ یہ جزیرہ بھارتی ریاست کی حدود میں شامل ہے لیکن بھارت سرکار بھی نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ان قبائلی افراد سے رابطہ کرے اور وہ بہت سختی سے جزیرے کی طرف جانے سے روکتی ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ وحشی قبیلہ چونکہ عرصہ دراز سے دنیا سے کٹا ہوا ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ جب انجان افراد ان سے ملیں تو ان میں بھی وہ بیماریاں پھیل جائیں جن کے خلاف وہ قوت مدافعت نہیں رکھتے اس جزیرے پر آباد سنتھالی قبیلے کے لوگ سیاہوں کا بلکل بھی سواگت نہیں کرتے بلکہ الٹا ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ایک امریکی مشنری سیاہ جان ایلن چاؤ نے چوری چھپے اس جزیرے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے نتیجے میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور جب اس کی ناش حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس مقصد کے لیے جانے والی امدادی ٹیم پر بھی تیروں اور نیزوں سے حملے کیے گئے جس کے بعد یہ کوششیں ترک کر دی گئیں دوہزار چار میں جب جنوبی سمندروں میں زبردست سونامی آیا تھا تو بھارتی کوسٹ گارڈز کے جاسوس تیارے نے اس جزیرے کے اوپر سے پرواز کی تھی تاکہ وہاں کے لوگوں کی خیریت معلوم کی جا سکے تیارے کی آواز سن کر یہ قبائلی افراد گھنے جنگلوں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے تیارے کی جانب تیر پھینکے جو اس تک نہیں پہنچ سکے کہا جاتا ہے کہ سنتھالی قوم کے یہ افراد اس جزیرے پر ساٹھ ہزار سال سے آباد ہیں جنہیں بھارتی حکومت تحفظ پر آہم کرتی ہے انسی ماہرین کو اس جزیرے کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتی دوستوں اگر آپ کو اس جزیرے پر جانے کا موقع ملے تو کیا آپ اس جزیرے کا وزٹ کرنا پسند کریں گے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی